اپنے کاریوں کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہنے والے کانگریس ویدھائک نیرج شرما ایک بار پھر سرکھوں میں ہیں دراصل جب سے انہوں نے فرید آباد نائیٹی کو گرانٹ نہ ملنے سے سواستک اور جائش شریرام کے پرنٹ کے کپڑے دھارن کیے ہیں تب سے وہ لگتار خبروں میں چھائے ہوئے ہیں ایسے میں انہوں نے ایک بار پھر ویڈیو جاری کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ ان کو ویڈھان سبھا جانے سے روکا جا رہا ہے اور ویڈھان سبھا دیکش گیانچند گپتہ کے بیان کو لے کر بھی انہوں نے اپنی ناراجگی جاہر کی چلیے پہلے آپ کو ان کے دوارہ جاری ویڈیو کے بیان کو پورا سنواتے ہیں کل میں نے مانی ہے دیکش مہدے صاحب کا بیان دیکھا اپنا دکھ بہا مجھے کیونکہ انہوں نے مجھے سرشیج قدائک کا پروشکار دیا ہے اور میرے دوارہ کوئی ایسا کاری نہیں ہوگا جو آ مریادت ہو آسان صدیہ ہوگا اس ویڈھان کو لے کے میں نے پہلے بھی پتر لکھ رکھا دامانی ہے دیکش مہدے جی کو کہ چھپی جنوالی کو میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے ان سے سمیہ بھی مانگا تھا کہ آپ اپنے ویڈھان شدیوں کی ٹیم کو لے کے میں کے ساتھ بیٹھیں اور میرے ان بستروں میں کچھ آ مریادت ہے یا کچھ آسان صدیہ ہے آپ مجھے ضرور لکھت میں نے جس سے میں ان کو ہٹا پاؤں اور آج میری اس کو لے کے بڑی بستیر چرچہ ہوئی مانگ ہے دیکش مہدے جی سے اور مجھے میں نے ریکویسٹ بھی کری ہے کہ ساتھ تاریخ کو تین بجے ہماری سی ایل پی دی میٹی میں چندگر میں ہو سکے تو مجھے ساتھ تاریخ کا سمیہ دیں اور اس سے بھی انجھے بتا سکیں کہ یہ رانشی رام پرہبو کا نام آماریادت ہے یا آسان صدیہ ہے یا جو میں نے سواستیت کا نشان بنایا ہے یا رمین کی چوپائی ہے یا کبیرداز جی کے دوہے ہیں اور اس چرچہ کے بعد ہی میں نے لے پاؤں گا اور بڑا مجھے کشت ہوا کہ بدان سوا میں نہیں آنے دیں گے بدان سوا میں تو میرا حق ہے آنے دیں گے بدان سوا ملا گھر ہے دنسرا اور مانی ہے جیکش موڑے گارجن ہیں میں سب ساتھویں کی جانکاری کے لیے یہ سب بات لانا چاہ رہا تھا آپ سب میں مجھے بات سنویں اس کے لیے بہت بہت دھنیوارت جے انگ جے بھارت رام رام جے وہیں دوسری اور ہریانہ کی بدان سوا سپیکر گیانچند گپتہ نے کہا تھا کہ ابھی ان کے پاس یہ معاملہ سامنے نہیں آیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی آروپوں اور سچائی میں فرق ہوتا ہے دیکھیں کوئی ابھی میرے پاس اس پرکار کی کوئی لیخت جانکاری تو نہیں آئی سماچار پتروں کے اندر پڑا ہے میں نے بھی واسطرکتہ کیا ہے اس کی جب تک پوری جانکاری نہ ہو کوئی کومنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے کسی بدہیک کے ساتھ ایسا پہ بات ایسا وہ آروپ لنا رہی ہے آروپ اور ستیتہ کئی بار لگ لگ ہو جاتی ہے جب تک ستیتہ پتا نہیں لگے تب تک کوئی بھی کومنٹ کرنا ٹھیک نہیں آپ کو بتا دے کہ کانگرس ویدھائک نیرد شرما نے اپنے کپڑے اور معاملے کو لے کر ویدھان سبھا دکش گیان چند گپتہ کے نام چھٹھی لکھی ہے اور ان سے ملنے کا سمیں مانگا تھا جس دوران انہوں نے اپنی ساری بات ویدھان سبھا دکش کے سامنے رکھ دی تھی ایسے میں اب آنے والی سات تاریخ کو سی ایل پی کی میٹنگ کو لے کر ویدھان سبھا آنے پر روک لگانے سے ویدھائک نیرد شرما پوری طرح سے ناراج ہے بہرحال ویدھائک نیرد شرما کی معاملی کھولی کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنے رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں